پانورما گروپ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے آپ کے اپنے سپنوں کا آشیانہ پانورما گروپ جو سوچتا ہے آپ کو بتا دیں کہ بیدھان سبا چونہاں ہریانہ میں اس کا روزہان سامنے آ رہا ہے اور یہ جیت کے کگار پر دکھ رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کے بیہار پردیش کے جو نیتا ہے بہت ہی خوش ہو کر جسن مناتے دکھ رہے ہیں تو وہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش عدیقش دلیپ جائشوال جسن مناتے ہوئے پورے جوز خروز کے ساتھ دکھ رہے ہیں اور گانا گاتے ہوئے جیت کا احساس کرا رہے ہیں اور بہت ہی خوش دکھائی دے رہے ہیں گیت گاتے ہوئے گانا گاتے ہوئے دکھ رہے ہیں انہوں نے کی سیاست کے نام پر نہیں نفرت کے نام پر یہ بھاجپا بوٹ مانگتا ہے محبت کے نام پر اس طرح کے گانا گا کر کے وہ اپنے جیت کا جسن منا رہے ہیں جہار کر رہے ہیں اپنی خوشی کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش دلیپ جائے سوال یہ خوشی منا رہے ہیں پہلے آپ یہ دیکھیں نفرت کے نام پر نہ سیاست کے نام پر نفرت کے نام پر نہ سیاست کے نام پر بی جے پی ووٹ مانگی تھی ہے محبت کے نام پر ہم محبت کے نام پر دیش میں بورٹ مانتے ہیں نفرت نہیں پھیلاتے سیکولر کے نام پر دیش کو باٹنے کا پریاس نہیں کرتے ووٹ بینک بنانے کے لیے جاتی باد نہیں پھیلاتے آج اس دیش کے اندر انڈی گٹ بندھان اور ان کے نیتاؤں کو بے نکاو کرنے کا کام اس دیش کی جنتہ نے کیا ہے اور جس طرح کا بیہار کا محول لالو یادب جی کے راج میں تھا وہ بھیاونا وہ ڈراؤنا دین آج بھی یاد آتا ہے اور اس بھیاونا اور ڈراؤنا دین کو بیہار کی جنتہ کبھی بھی پسند نہیں کرے گی ایک طرف کچھ لوگ رہیں گے ایک طرف پورا بیہار رہے گا آنے والا بیہار کا چناؤ یہی ہوگا کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اگر سوساسن کوئی دے سکتا ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور ڈی اے ہی دے سکتا ہے اس لیے ہریانہ کے چناؤ کا جو ریجلٹ آیا ہے نیاب سنگھ سینی جی کو اور پردان منتری نریندر موڈی جی کے نیتریت کو میں بدھائی دیتا ہوں ہردہ سے سوکاونہ دیتا ہوں آپ یسسوی ہوں اور پورے دیش کی جنتہ ایک سو چالیس کروڑ مجبوط لوگ تنٹر کی جنتہ آنے والے سمیں میں نریندر موڈی جی کے نیتریت میں اس دیش کے وکاس کو لے کر کے دوہزار سہتالیس میں لقشت بھارت بنانے کا کام کرے گا جمہوں کسمیر میں آپ نے دیکھا پورے دیش کے لیے جمہوں کسمیر آج مثال ہے جس جمہوں کسمیر میں لوگ بھارت کے لوگ تنٹر اور سمبیدھان پر بشواث نہیں کرتے تھے آج جمہوں کسمیر میں لوگ بھارت کے لوگ تنٹر لوگ تنٹر اور سمبیدھانی بے باستہ پر بشواث کر کے ووٹ ڈالنے چلے گئے یہ تو ہماری پہلی جیت ہو گئی کہ جس دیش میں لوگ سمبیدھان الگ مانتا تھا بیبستہ الگ مانتا تھا ووٹ ڈالنے نہیں جاتا تھا ووٹ کا وحسکار ہوتا تھا میں نے ووٹ ڈالنے کی عادت ڈال دی ووٹ ڈالنا بھی دیش کے پرتی سب سے بڑا پریم ہے لوگ تنتر پر آستہ رکھنے والے لوگ جمہو کشمیر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہم بھارت کے لوگ تنتر پر آستہ رکھتے ہیں دو نشان دو بیدھان دو سمبیدھان نہیں چلے گا اس بات کو جمہو کشمیر نے اس الیکشن میں ثابت کر دیا اس لوگ تنتر پر آستہ میں اپنا مت ڈال کر کے کیونکہ جب جیتا تو ایویم اچھا ہے ایویم کو پکر پکر کے خوش ہوتے ہیں جب ریجلٹ تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے تو ایویم کو پکر کے بولتے ہیں ایویم تم تو بہت اچھے ہو تھوڑا سا ریجلٹ خراب ہوگا تو بیچارے کو دوست دے دیتا ہے لیکن سر جمہو کشمیر میں چناؤ ہوئے چھیک ہے چناؤ وہاں پہ جنتہ نے میں نے تو کہا بھائی سیٹے آپ کے پاس جمہو سے ہی آئی ہیں کشمیر سے سیٹے نہیں آئی ہیں آپ ہندوستان کے ہیں آپ بھارت کے ہیں اس سے بڑا خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس کشمیر میں دو نشان دو بیدھان چلتا تھا آج وہاں کی جنتہ یہاں کے لوگ تانترک بیوستہ کو اپنا ادھار مانتی ہے یہ آپ کی جیت ہے سب سے بڑی جیت یہ ہے اس سے بڑا کچھ بھی جیت نہیں ہو سکتا کہ بھارتیا کے اندر بھارت آ گیا بھارت آ گیا بھارت آ گیا یہی تو جیت ہے یہی تو بھاج اپا کا لکچ ہے یہی تو اس دیش سے پیار ہے کہ سب کے دل میں بھارتیا آ جائے بھارت آ جائے اور کچھ نہیں چاہیے کوئی ڈل نہیں چاہیے کوئی گٹ بندن نہیں سب کے اندر بھارت آ جائے بھارت 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 ہندوستان 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 جندہ واد جندہ واد جندہ واد تو آپ دیکھ رہے تھے کہ اس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش ادھیاکش دلیپ جائشوال خوشی مناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ دیش پھر ایک بار بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے یہ سشاشن کے ساتھ ہے جس طرح سے نریندر موڈی نے پورے دیش میں اپنا پرچم لہر آیا ہے اور پورے بھارت کے جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی پر بھروشہ دکھایا ہے ایک بار پھر سے اور یہ جیت شمیدھان کا ہے یہ جیت بھارت کا ہے اس طرح کا بیان دیتے نظر آئے انہوں نے کہا کہ آپ دیکھتے تھے کہ اس طرح سے لالوپ پھریبار کے جو جس میں پارٹیاں تھی جس میں یہاں ان کا منترالے تھا تو کیا بھاوہ دریشت تھا بیہار کا اور آج کا دریشت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لڑکیاں کھولیام 9 وزے 10 وزے تک آرام سے گھومتی ہے کوئی پرکار کا دکھت نہیں ہوتا لیکن اس میں کا بھیابہ اسٹھیتی ہم جب یاد کرتے ہیں تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے اس طرح کا بیان دیتے نظر آئے انہوں نے کہا کہ یہ جیت اس دیش کا ہے اس بھارت کا ہے یہ ہندوستان کا ہے اس طرح کا بیان دیتے نظر آئے اور کیا کچھ کتنے در آئے میں نے آپ کو سنایا پھلال اس خبر میں بس اتنا ہی آگے کے تمام خبروں کے لیے بنے رہے ہیں میرے ساتھ ویڈیو کو لائپ کریں سیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنے بات